بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سندھ کے ایک قدیمی شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مطب ایک پرانی سی امارت میں ہوتا تھا حکیم صاحب روزانہ صبح مطب جانے سے قبل بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو بیوی لکھ کر دے دیتی آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درش کرتے پھر ان کا ٹوٹل کرتے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا اور پھر یہی ہوتا کبھی صبح کے ساڑھے نو کبھی دس بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارے ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے عصاب پر کابو پا لیا آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا یہ اللہ کا کام ہے اللہ جانے ایک دو مریض آئے ہوئے تھے ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے اسی دوران ایک بڑی سی گاڑی ان کے مطب کے سامنے آ کر رکھی حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے وہ سوٹڈ پوٹڈ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے حکیم صاحب نے کہا اگر آپ نے اپنے لئے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبز دیکھ لوں اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں وہ صاحب کہنے لگے حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ پندرہ سولہ سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوا ہوں آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا این آپ کی دھکان کے سامنے ہماری کار پنکچر ہو گئی ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنکچر لگوانے چلا گیا آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں اندھا کیا چاہے دو آنکھیں میں نے آپ کا شکریہ دا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی چلے نا مجھے بھوک لگی ہے آپ اسے کہہ رہے تھے بیٹی تھوڑا سبر کرو ابھی چلتے ہیں میں یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں میں نے کہا حکیم صاحب میں پانچ چھ سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا آپ نے کہا میرے بھائی توباس تک فار پڑھو خدارہ اپنے خدا سے مایوس نہ ہو یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شائع کی کمی نہیں اولاد مال و اسباب اور غمی خوشی زندگی موت ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دفعہ میں شفا ہوتی ہے شفا اگر ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے مجھے یاد ہے کہ آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بھی بنا رہے تھے تمام دوائیاں آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر کے دو لفافوں میں ڈالیں پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا جاتا تھا لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے تو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی اسی دوران وہاں ایک آدمی آ چکا تھا اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھرے لو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے مزید رقم وہ نہیں لے سکتے میں کچھ حران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے موں سے نکلا وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دیوہی ادویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنیں گی حکیم صاحب آج میرے گھر میں تین پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں ہم میہ بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب بھی پاکستان چھٹی پر آیا کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا میں کل دوپہر بھی آیا تھا آپ کا مطلب بند تھا ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح نو بجے لازمان پہنچ جائیں ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں اسی لئے میں آج صویرے صویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں محمد علی نے کہا کہ جب پندرہ سال قبل میں نے یہاں آپ کے مطلب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا دس دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتداروں کے پاس بھیجا کہ وہ شادی کے لئے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا اور بازاروں میں پھرتی رہی بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 106 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے وہ بے ہوشی کے عالم ہی میں اس جہانے فانی سے کوش کر گئی اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے شادی جلد ہو تو اس کا بندوبس خود کریں گے اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نکت پہنچا دیں گے آپ نے نان نہیں کرنی آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میرا اتنا دماغ نہیں ہے میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو میرے سے مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے بیٹی کے جہیز کا سامان تو آپ کا معلوم ہے میں نے کیا لکھا آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیں محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ کام اللہ کا ہے اللہ جانے محمد علی صاحب یقین کرے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو واہ مولا واہ تو عظیم ہے تو کریم ہے آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے رازق رازق تو ہی رازق اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر